جن گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جن گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جن بازاروں سے گزرتے ہوئے آپ نے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائے کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارکاہ میں گلیوں کے ذرات بھی ہمارے حق میں کبائی دیں گے انشاءاللہ اور آپ خوش نصیب ہیں سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا دیکھ کر ایمان لائے فرمایا اسے مبارک ہو ساتھ بار مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اب ان دیکھے مجھ سے پیان کرتے ہوں گے ان دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی حسد و جمال والا تاجدار تھا ہوں و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و للآخرت خیر اللہ کا من الولا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم الامین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ دوسران عظیب اقار آج کا یہ ایمان افروز دلوں کو پھرمور کرنے والا عقل و شعور کو روشنی بخشنے والا اور علاقے کے ان بازاروں اور گلیوں کو عشق رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے منبر کرنے والا دوسرا صلی اللہ عظیم الشان جلوس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے میں قرآن و حدیث کے نچوڑ کے طور پہ اگر یہ بات اذ کرنا چاہوں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جن گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جن گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جن بازاروں سے گزرتے ہوئے آپ نے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائے کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گلیوں کے ذرات بھی ہمارے حق میں قبائی دیں گے انشاءاللہ اور آپ خوش نصیب ہیں آپ خوش نصیب ہیں مبارک بات کے مستحق سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا دیکھ کر ایمان لائے فرمایا اسے مبارک ہو اور ساتھ بار مبارک کو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بین دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہوں گے بین دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی حسنو جمال والا تاجدار تھا کوئی کالی کندن والی ظلفوں والی سرکار تھی آپ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں آپ کا شمار علم بابرکت لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سرکار کے جلبوں کو دیکھا نہیں بس حسنو جمال کے تذکرے سنے ہیں اور آپ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک و رضور کی آمد کی خوشی کے اظہار کے لئے اس وقت اس جنوس میں شریک ہے بلکہ میں آپ کو دو لفظ اور کہوں آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو اس سارے علاقے کے لئے حضرت مولانا زفر اکبان صاحب کی مسجد سے یہ جنوس روانہ ہوا یہاں سے گزرا مونے روڑ سے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے پیر مکی سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آذر ہوگا اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے جامعہ مسجد خلافت راشتہ پہنچے گا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شرماتے ہیں ہیچ کٹاٹے ہیں ہیزیٹیشن کا شکار رہتے ہیں آپ نے ان کو دعا مانتے بھی دیکھا ہوگا تو ہاتھ نیچے نیچے ان کا حصلہ نہیں بڑھتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کی اٹھائیں تو اس طرح اٹھائیں جس طرح حضور اٹھایا کرتے تھے شرماتے رہتے ہیں میڈیا نے ان کے ذہن اتنے خراب کر دیئے سوشل پیڈیا نے ان کے ذہن اتنے خراب کر دیئے لیکن کچھ اشاق وہ ہوتے ہیں کہ ان کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو کملی والے کے سنت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے لیکن وہ جن کے ہاتھ اٹھیں اور آسمان کی جانب بلند ہو جائے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے وہ بکیاں لوگوں کے لئے رول مارڈل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے امت کو امت کی افراد کو اور رب سے مانگنے کا صلیقہ آتا ہے میرے عزیز رب تو خوش نصیب ہو حضور قیامت کی خوشی کا جلوس لے کے نکلے ہو جن جن گلیوں سے جن بزاروں سے جن دکانوں کے آگے سے جن گھروں کے آگے سے تم گزرے ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گزرنا قدم قدم بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے لئے رول مارڈل کی حصیت رکھتا ہے آپ جب لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں آمد مصطفیٰ کا چرچہ کر رہے ہیں آپ کی زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ امت مصطفیٰ کے ان افراد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت کے اظہار کرنے کی بنیاد بھی ہے دلیل بھی بنے گا روستہ بھی بڑھائے گا انشاءاللہ لبیک روستہ